ہوتے رہے لیکن اس طرح کا جو پریکٹرس تھی اس کو اس کے لیے بڑا سائنس کی جاتی تھی لیکن ملک میں جو سانے آن نو میں ہی ہے اور جس طرح سے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا وہ بھی انپریسیڈنٹل تھا نیازہ آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایسی صورتحال میں آج کے حالات میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر پاکستان کے مختصر حلقے چھیک ہے جس طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کو مقتدر حلقوں میں قبول کیا جاتا ہے یا اس پر عمل درامت ہوگا یا نہیں ہوگا یا شکوک و شبھات جس کی آپ بات کر رہے ہیں آپ سے اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے سینئر انکر پرسن ندیم ملک صاحب نے بھی ہمیں جائن کیا ندیم ملک صاحب بہت شکریہ ندیم ملک صاحب آج جو فیصلہ سنایا گیا ہے ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف کیس تھا اور صرف چار ججز جو ہیں ان کے جانب سے کہا گیا ہے کہ اس کو غیرائی قرار دیا جائے ایک جج نے اتراز اٹھا ہے سر پہلے تو یہ بتائیے کہ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں اور دوسرا دور رسز کے نتائج کیا ہوں گے دیکھئے کہ میرے تو خیال میں میری ذاتی رائے میں یہ ایز ایکسپیکٹیڈ پسین یہی آنا چاہیے تھا کیونکہ ٹیولینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ایک پسندیدہ عمل نہیں ہوتا کسی بھی جمہوری معاشرہ کے اندر اس چیز کو اس کی گنجائی ہی نہیں ہوتی تو یہ نو مائی والے ایک یومے سے آئے پاکستان کی تاریخ اور اس کے رد عمل میں یہ چیزیں شروع ہوئیں ہیں پاکستان میں ملٹری ایک کو امنڈ کیا گیا اوفیشل سیکرٹ ایک کو امنڈ کیا گیا جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں وہ ہم کر گزرے اور اس کے اندر نہ صرف یہ کہ باقی جماعتیں انتہاد نہیں بلکہ جو پاکستان تحریف کے انصاف کے سینٹر سے ان سینٹرز نے اس وقت جب یہ سینٹرز سے طرح امیم پاس کی جا رہے ہیں انہوں نے ایک انتہائی کہنا چاہیی لیم ایکسکیوز کی بنیاد کے اوپر پروٹیس کرتے ہوئے سینٹرز کو خالی کیا اور باید چلے گئے جسے یہ قانون پاس ہوا ان کی تعداد اس وقت ہاؤس میں زیادہ تھی سینٹرز میں اگر وہ سینٹرز کے اندر بیٹھے رہے تھے پیچائی کے سینٹرز تو یہ امنڈمنٹ پاس نہیں چونے لیکن ان کی اس ناپسندیدہ حرکتی میں کہوں گا جس کے باید یہ قانون بنا اس قانون کو بننا نہیں چاہیے تھا پہلے دن اور اب سپریم کورٹ کا فیصلہ میرے خیال میں سٹیپ انڈی رائٹ ڈائریکشن ہے اس کے اوپر اپیل وغیرہ کی کوشش جو ہے بیکار ثابت ہوگی سپریم کورٹ اس کو لارجر بینچ میں بھی سٹائل کر دے سیویلینز کمیلٹی کورٹ میں ٹرائل نہ جائے کی جائے اگر کوئی لاؤ جو جو جس نے توڑا ہے اگر کسی نے کورٹ مانڈر ہاؤس پر اٹائی کیا یا ملٹری انسٹالیشن پر اٹائی کیا تو ان سیویلینز کا جو ٹرائل ہے جو ہمارا کرمنل پرسیجر کورٹ کیا پی سی کے تحت جو بھی قوانین ہیں ان کے نیچے ان کو صداق عمل آگے بڑھنا چاہیے نہ کہ ملٹری ایک کے نیچے اوپن کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے اور سیدھا سادھا جو قانون کے اندر دیا گیا طریقہ کار ہے اسی کے تحت اس معاملے کو آگے بڑھنا چاہیے ندیم صاحب آنے والے وقتوں میں اداروں میں ٹکراؤ کے صورتحال تو نہیں بنتی بھی دکھائی دی رہی نہیں یہ اداروں کے ٹکراؤ والی صورتحال نہیں ہے بنیادی طور پر ایک آئین کی وضاحت ضروری تھی جو فنڈامینٹل رائٹ سے متسادم کچھ چیز آ جائے تو اس کو سپرین کورٹ کو سٹائیک گاؤن کرنا پڑے گا تو یہ انہوں نے میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی غلط فیصلہ کیا ابھی چار ایک میں مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے جج سا گنج جس سے سیالی آفریدی کی جانب سے ندیم صاحب یہ اختلافی ایک پیرا گراف ہے جو کہ لکھا گیا ہے آج میں نے ان کا اختلافی پیرا پڑھا نہیں کہ وہ کیا جسٹیفائی کرتے ہیں کسی بھی ان کا ٹرائل ہونا چاہیے مجھے یہ بات پتہ نہیں ہے ابھی میں پڑھ لو ان کا پھر میں اس پر بھی کومنٹ کرنے کے پوزیشن میں ہوگا لیکن میرے خیال میں یہ سٹیپ ان ڈی رائٹ ڈریک ہے چیک مونی فاروق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ندیم صاحب ساتھی موجود ہے گا مونیف یقینی طور پر ایک پرنسپل فیصلہ ہے عمل درامت میں ہون ہو گا یا نہیں یہ ایک بہت بڑا کوئسچن مارک ہے کیا سمجھتے ہیں کیا چیلنجز ہیں اسے کاؤنٹر کیا جائے گا مونیف لیکن امپورٹن بات یہ ہے کہ اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو ایک ملک میں دو نظام انصاف نہیں ہو سکتے اور دو ہی نظام سے ہیں ایک دیوانی مقدمات کے لیے ہے ایک پھر آپ کا جو کرمیل پروسیجر کورڈ ہے اس کے لیے ہے ٹھیک ہے انتصاد دہشت گردی کا قانون اپنی نگاہ موجود ہے اور اس کے تحت بھی سزا ہو سکتی ہے وہ بڑا افیکٹیو قانون ہے وہ بھی ایکلی سخت قانون ہے ہمارے ملک میں ایک زمانے میں پروٹیکشن آف پاکستان ایک تھا اس وقت سپیشل عدالتیں بنائی گئی ایک زمانے میں فوجی عدالتوں کے لیے ایک ترمیم بھی کی گئی گئی سر و سمسکر کال اسکندر موجود تھا غریبات مختب ہوگی بنویر